جس میں لڑکیوں کی شادی کے عمر 18 سے بڑھا کر کے 21 سال کرنے کی بات ہو رہی ہے مانتے ہیں صحیح قدم ہے صحیح قدم نہیں ہے کیوں کیوں کہ لڑکیوں کو زیادہ عمر پڑھا دینے سے بہرحال حالات دیکھ رہیں گے اور جو 18 سال کے عمر بھی کافی سی ہوتے لیتے ہیں اور وہ ہمیشہ چلی آ رہی تھی اور اس ورنہ اس نے زیادہ آوارگی کا موقع ملے گا آپ کہہ رہے ہیں آوارگی کا موقع ملے گا چلنے پھننے کا گھومنے کا ان کو موقع ملے گا جی لیکن 21 سال اگر عمر ہو جائے گی تو کیسے جو ہے اس سے تو یہ ہو رہا ہے کہ ویمن امپاورمنٹ یعنی کسا شرکتی کرنے ہوگا ان کو سوچنے سمجھنے کا پڑھنے کا زیادہ موقع ملے گا موقع تو ملے گا جی لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ لڑکیوں کو جو جلدی شادی کرتی جائے تو زیادہ اچھا ہے جی وہ اپنے یہ کام وہ اپنے گھر وہاں بھی کر سکتی ہیں پہلے لڑکی جو ہے جی وہ لڑکی وہ ہماری امانت ہے اور ہماری عزت ہے ماباپ کی عزت ہوتی ہے لڑکی اس لیے ہم ماباپ یہ چاہتا ہے کہ وہ عزت کے ساتھ میں دوسرے گھنٹ چلی جائے تو اس کی پریشانی بچ جاتی ہے لیکن سر آپ کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ 18 سال کی جو عمر تھی وہ بھی زیادہ دی اور 21 سال لڑکیوں کو پڑھنے لکھنے کا پورا موقع ملنا چاہیے تو یہ ایسا نہیں ہے باتیں بھی آپ کر رہے ہیں کہ امانت ہے وہ جو گھومیں گی پھریں گی صحیح نہیں ہے میری رایہ بھی یہی ہے کہ ان کو لڑکیوں کو عمر 18 کافی ہے ان کو شادی کے لیے جی کیوں ایسا پہلے جو ہمارے بزرگوں نے جو باہر دوسری گورنمنٹ میں جو پالیسٹ بنائی ہے اور اور مذہبی اعتباق سبھی سارے مذہب ہیں 18 سال عمر جو ہے ان کی جب رکھی ہے شادی کے لیے دنیا کے تمام دیشوں میں 21 ہے یا اور جگہ بھی 21 ہے اور جگہ اور جگہ کی سب کر لی گئی پہلے اٹھا رہی تھی سب جگہ تو یہ ہے سماجوالی پارٹی کے سانسہ شفیق الرحمن جن کے نشید طور پر جو بیان ہیں وہ اپنے آپ میں سوال کھڑے کر دیتے ہیں لڑکیوں کلیز جس رہی کے شفتوں کا استعمال کر رہے ہیں شفیق الرحمن برک صاحب ابھی پی نیوز آپ کو رکھے آگے